مازی میں موت کو مات دے کر دنیا کو کالبیلیا رقص سے روشناس کرانے والی گلابوں کسی شناخت کی محتاج نہیں ہے زندگی بھر جد و جہد کرنے والی گلابوں موت کے قریب ہی تھی کہ ان کے والد نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی اور پھر جس معاشرے نے ان کی جد و جہد کی راہ پر کانٹے بچھائے تھے اسی سماج کے لیے گلابوں آج عزت وقار اور فخر کے طور پر جانی جاتی ہیں ہم اس رقاصہ کی بات کر رہی ہیں جس کو والد نے گلاب نام دیا سرکاری ملازمین نے اسے گلابی کہا اور ہریانہ جانے کے بعد وہاں گلابوں سپیرن بن گئی گلاب کی پوری زندگی آئندہ نسلوں کو یہ پیغام دیتی رہے گی کہ اگر خواہش اور مصمم ارادہ ہو تو سماج کی بیڑیاں بھی اس کی محنت سے ٹوٹ جاتی ہیں یہ کام میں نے صرف ایک یہ اسی لیے نہیں کیا کہ میرے کو پیسے ملے یا پھر نام ملے یا سورت ملے نہیں میں نے اس لیے کیا کہ ہماری بیٹیوں کی جان بچے اس عورت کو آجادی ملے جو عورت کو تمبو سے باہر نکلنا علاؤ نہیں جو جھاڑو نکال کے باہر جاتے تھے جن کو ایک دم لائن کھینچ کے جاتے تھے انہوں عورتوں کو آجادی ملے وہ عورتوں کو اپنے پاؤں پر کھڑی رہنے کا انہوں کو ایک ہمت ملے وہ کھڑی ہونے کی آجادی ملے اور انہوں کو وہ اتریٹی ملے کہ عورت وہ خود اپنی طاقت کو وہ پیچان سکے کہ ہم بھی ایک عورت ہیں ایک مرد کو ہم جنم دے سکتے تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں گلابو 9 نومبر 1970 کو شام 7 بجے بھارتی ریاست راجستان کے زلاج میر کے کوٹڈا ڈھانی کالبلیا بستی میں پیدا ہوئی تھی گلابو کی پیدش دیوالی دھنتیرس کے دن ہونے کی وجہ سے ان کا نام دھنونتری رکھا گیا تھا وقت بدلہ اور سماج کی بے رہ روایتوں کی باعث کچھ خواتین نے انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا لیکن جیسے ہی اس بات کے خبر ماں کو ملی ماں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر پانچ گھنٹے کے بعد گلابو کو زمین کے اندر سے باہر نکالا اور دوبارہ ایک نئی زندگی بخشی گلابو کی زندگی ساپوں کے ساتھ آنکھ میچولی کرتی ہوئی ہی گزری ہے دو وقت کی روٹی کے لیے گلابو بین کی آواز پر ساپوں کے ساتھ رقص کرتی تھی اور اس سے ملے پیسے سے کمبے کی پرورش ہوتی تھی گلابو کو پہلا بریک تھوو انہیں سو اکاسی کے پشکر میلے میں ملا جہاں ایک سرکاری ملازم ترپتی پانڈے نے ان کی صلاحیت کو پہچان کر انہیں بین الاقوامی سٹیج تک پہنچا دیا میں نہیں چاہتی کہ پیسے کے بدلی میرا پروگرام چھوٹ جائے یا پیسے کے بدلی ہمارا کوئی مطلب میں کوئی آپ بول دونے کہ روڈ پہ آپ کو ڈانس کرنا تو میں روڈ پہ ڈانس کرنا سٹارٹ کر دی میرے کوئی دور ڈانس ڈانس کا بھوچ چڑھا ہوا کہ میرے کوئی ڈانس ہی کرنا ہے راجستان کا جان نام آتا ہے وہاں چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ریلیٹیس ہو ہو وہاں میں بھاگ جاتی ہوں میرے راجستان کا نام ہوگا میرے دیس کا نام ہوگا اور یہ ڈانس میرا جندہ رہے گا انہیں سو پچاسی میں پہلی بار گلابوں نے ملک سے باہر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ترپتی پانڈے نے انہیں امریکہ جانے والے ریاستی وفد میں شامل کرا دیا تھا اس وقت گلابوں کے پاس نہ گھنگرو تھے اور نہ ہی پاسپورٹ تھا اور وقت بھی بہت کم تھا لہذا گلابوں کی عمر کو زیادہ کر پاسپورٹ بنایا گیا امریکہ جانے سے ایک دن قبل گلابوں کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے کافی قریب ہونے کی وجہ سے گلابوں صدمے میں چلی گئی لیکن ہمت نہیں ہاری اپنے حوصلے کو اُڑان دی اور ماں سے بیرون ملک جانے کی اجازت طلب کی اور امریکہ چلی گئی امریکہ میں رقص پیش کرنے کے بعد انہیں امریکہ میں ہی رہ کر رقص کی تعلیم دینے کی بات کہی گئی اور اس کے لئے انہیں امریکہ کی شہریت کی پیشکش بھی کی گئی لیکن گلابوں نے ان تمام پیشکشوں کو مسترد کر دیا اور اس وقت کے وزیراعظم راجعو گاندھی سے ملک واپس آ کر اپنے ہی سماج کے درمیان کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس سے راجعو گاندھی بہت متاثر ہوئے اور گلابوں کو اپنی بہن بنا لیا اس کے بعد گلابوں نے راجعو گاندھی کے ہاتھوں میں راکھی باندھی بھارت کے سب سے بڑے ریالیٹی شو بگ بوس میں گلابوں نے بالی ویڈ کی مشہور شخصیات کے ساتھ بھی پرفارم کیا ہے صرف یہی نہیں گلابوں نے رقص کے ذریعے بھی حکومت کی مخالفت کی ہے گلابوں نے جائپور کی سڑکوں پر پندرہ کلومیٹر رقص کر اپنا احتجاج درج کر آیا تھا جس کے بعد حکومت کو جھکنا پڑا اور فنکاروں کے مطالبات کو قبول کرنا پڑا تھا میرا یہی موٹیوے جو ممی نے ڈانس کیا ہے جو ممی نے ڈانس بنایا ہے اسے آگے لے کے جائے اور اسے مطلب ختم نہیں ہونے دی یہ جینوریشن ٹو جینوریشن چلتا ہی رہے مطلب یہ ہے کہ ممی کا نام کبھی ختم نہیں ہونا چاہیز ڈانس کے ساتھ مختلف مقامات پر محاورے تاریخ کے عوراق سے نکل کر کسی شخص کی زندگی کو پیش کرتے ہیں گلابوں کی زندگی بھی ایسی ہی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے بال نہ باکہ کر سکے جو جگبیری ہوئے بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت چوبیسو گھنٹے خبر لگاتار دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤلوڈ کریں کی بھی بھارت ہے